ہیلو گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں تو سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے گائز اور یہ دیکھیں میں نے فیڈ اور گندم چوزوں کو صبح صبح آفر کی ہے یہ دیکھیں مرگی بھی دانا کھا رہی ہے گائز اور میں نے چوزوں کو کھول دیا اور گائز چوزوں کی گروہ چیک کریں اور دیکھیں کتے ایکٹیو اور فریش ہیں اور دیکھیں گائز یہ دانا کھا رہے ہیں اور میں گرینز وغیرہ فیڈ کے ساتھ ضرور آفر کرتا ہوں چاہے وہ باجرہ ہو چاول ہو گندم ہو یا مکئی ہو تو گائز اس سے چکس کی صحت اچھی رہتی ہے اور دیکھیں میں نے اپنے اصیل بھی کھول دی ہیں گائز یہ میرے کزن کے ہیں اور وہ تھوڑے دن کے لیے آٹ آف سٹی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے اس سے اس کے اصیل اس نے بلکہ میرے پاس خود ہی رکھوا دیئے اس نے کہا کچھ دن آپ رکھے اور گائز یہ دیکھیں میں نے انہیں بھی دانا ڈال دیا اور کتنے شوق سے صبح صبح یہ دانا کھا رہے ہیں گائز ابھی تقریباً ساڑھے آٹ کا آٹ کا ٹائم ہوا ہے صبح کا جب میں ویڈیو شیوٹ کر رہا ہوں اور گائز دیکھیں دھوپ بھی آگئی ہے لیکن میں اس صبح بہت ارلی اٹھنے کی عادت نہیں ہے لیکن اب ان کے لیے پھر بھی آٹھ بجے اٹھ گیا ہوں لیکن دھوپ کافی آگئی ہے اب آئندہ بد روٹین بنا ہوں گا تاکہ صبح ٹائم سے اٹھو کیونکہ یہ لوگ تو ساڑھے پانچ چھ بجے جاگ جاتے ہیں اور میں بھی صبح ٹائم سے جاگ کے انہیں دانا پھنی کر دوں آج لیٹ ہو گیا ہوں گائز لیکن میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے برڈز کو صبح ٹائم پہ ہی تھنڈے ٹائم دانا دے دیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے گائز ہمارے ایری میں تو گرمی کافی ہو چکی ہے دوپ برداشت بھی نہیں ہوتی تو گائز یہ دیکھیں یہ مرگی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا آج رابط یا کل تک یہ چکس نکال لے گی تو گائز دعا کیجئے گا چھے چھے چکس نکال لے اور گائز میں نے اس کی نوز میں وہ پن دی ہوئی ہے اس کے فیدر کی بنا کے تو گائز یہ دیکھیں یہ انڈے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ گائز میں نے اس پن اس لیے دی ہے کیونکہ یہ انڈے کھا رہی تھی اپنے خود دینا تو گائز مجھے یہ حال ملا تو میں نے یہ ایسا کیا تو گائز انڈا بھی اب دیکھ سکتے ہیں انڈے میں کریکس آئے ہوئے ہیں گائز یہ دیکھیں ایک اور انڈا میں چکا رہا ہوں اس پر بھی کریکس ہیں گائز اور اب ہم اسے زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے چکس ہیچ کرتی ہیں گائز زیادہ کریکس مجھے انڈوں میں نہیں نظر آئے کریکس تو تھوڑے ہی ہیں لیکن چلے جو نصیب میں ہوا اس کے مطابق یہ ہیچنگ کر لے گی تو گائز اگر آپ کے پاس اس سے اچھا کوئی نسخہ ہے مرگی کو انڈے پینے سے روکنے کا تو مجھے ضرور بتائیے گا تو گائز یہ دیکھیں یہ سیلز ہیں انہوں نے دانہ پانی کھا لیا اب میں انہیں کیج میں بند کر دوں گا اور یہ دوسرے چوزے جو ہے میں نے انہیں بھی بند کر دیا کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے دانہ اندر رکھ دیا پانے بھی اندر دیکھیں میں نے رکھ دیا تو گائز آپ بھی کوشش کریں کہ اس گرمی کے موسم میں دو چار گھنٹے تو ان کے آگے پانی پڑا ہی رہے اس کے بعد جا کے آپ چینج کر دیں تو گائز یہ گلو وائن یہ میرے چکس بلکل نہیں سے چھوڑتے بار بار کھا جاتے ہیں میں نے اب اسے انٹھی جگہ پر رکھا ہے لیکن مجھے امید نہیں کہ یہ بچے گی تو گائز تینکیو سو مچ فور واچنگ میری ویڈیو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو